بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑ پتی یا کروڑ پتی بنے جا رہے ہیں کون سے کروڑ پتی اور کون سے بروج لگ پتی ہوں گے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ورلڈز ریچیسٹ زوڈیاک سائنس کے حوال سے آج ہم بات کریں گے آپ تمام صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کریں سبسکر کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو سب کلک کر لے تھا کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ایریز کے لیے جو شنی کا یہ دور شروع ہوا ہے آج سے یعنی ت تیس جون سے جیسے ہم نے کہا تھا تیس جون کو شنی جو وکری ہو جائے گا تو وکری ہو چکا ہے ساڑھے چار مہینے کے لیے یعنی چودہ نومبر دو ہزار چوبیس تک کے لیے اس کے بعد یہ مارگی ہو جائے گا اس طرح ایک سال تک پسلسل شنی کا وکری ہونا پھر مارگی ہونا برپور طریقے سے ایریز کو بھی فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا ایریز کے لیے ایک اور بات ہم بتا دیں کہ تمام برو جن کی ابھی ہم بات کریں گے ان تمام کے پیسوں کے حوالے سے ان گ جو ان کے کرزے کم کرے گی یا ان کے پیسے ختم پیسے کا جو بوجھ ہے ان کے اوپر یعنی کہ کرزے کا جو بوجھ ہے وہ کم کرتا نظر آئے گا پیسہ بڑھاتا ہوا نظر آئے گا جوب کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے آن لائن بزنس کے حوالے سے بیرن ملجا کروا پیسے کمانے کے حوالے سے یہ بات آج ہوگی یعنی اور باقی محبت کے حوالے سے یا لولائف کے حوالے سے یا آپ کے رشتے ناتوں کے حوالے سے ریلیشنز کے ح صرف پیسو کے حوال سے بات کریں گے کہ آئندہ ایک سال تک کون سے بروج کروڑوں میں کھیلیں گے اور کون سے بروج لاکھوں میں کھیلنے والے یعنی کتنا پیسہ کمانے والے اور کون سے ہاؤسز ان کے ایکٹی ہوں گے ایریز کے لیے 11 ہاؤس میں آج سے جو ہے وہ شنی وکری ہو چکے ہیں اور وکری ہونا یعنی آئندہ ساڑھے چار مینے تک یعنی کہ 14 نومبر 2024 تک وکری رہنا اور دبل ہاؤسز کا فائدہ دینا یعنی ان کے 11 ہاؤس کا فائدہ ان کو ملے گا اور 11 ہاؤس ہی ان کا پیسے کا گھر ہے کس طرح سے کہ 11 گھر ایک تو ان کے ہائیس پروفٹ کا ہے جو بھی مانسی میں انویسمنٹ کی ہوگی اس کے اندر ہائیس پروفٹ لیتے ہوئی ایک سال تک نظر آئیں گے آگے یعنی 30 جو 2025 تک اس کے اندروا ان کے دیلی ویجز دیلی انکم کا گھر ہے کہ ان کی خواہشات کا ان کے سامنے کے مکمل ہونا یا خواہشات کی تکمیل ہونا اپنی خواہشات کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے مینی فیسٹیشن کا سچ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو ایریز کے لیے قسمت بھی اس طرح سے مہربان ہوتی ہے قسمت کا دروازہ بھی کھلے گا اور قسمت ان پر چکے مہربان ہے نائن تھا اس کا ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ قسمت بھرپور طریقے سے ساتھ دے گی اور قسمت کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ جو بھی اس دوران میں کام کریں گے ایک سال کے اندر شادی کرتے ہیں یا اس ایک سال تیس جون دوہدار چوبیس سے تیس جون دوہدار پچیس کے درمین شادی کرتے ہیں یا بیرین امول جانے کا پلان کرتے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ یا سیونگز کا پلان کرتے ہیں کوئی بھی نیا فیصلہ کرنا ان کے لئے بہت زبردست ثابت ہوگا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے چونکہ آج سے ان کے ڈبل گھروں کا فائدہ سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ شنی وکری ہو چکے یعنی سیٹن آج سے وکری ہو گئے اور ان کے وکری ہونے کے بعد ان کے ڈبل ہاؤسز کے وجہ سے ان کا الیونتھ ہاؤس تو ایکٹیویڈ ہے جس کا بھی ہم نے فائدہ گنوائے لیکن ان کے ٹینتھ ہاؤسز وہاں سے بھی پیسہ آنا ہے کیونکہ یہ کریئر کا گھر ہے بڑی پوسٹ پہ جا کے لاکھوں میں سیلری لینا یا پھر سیلری میں بہت بے تہاشا اضافہ ہونا اپنے کریئر کے حوال سے بڑی بڑی خوش قبریاں سننا اس ایک سال میں یعنی تیس جون دوہ در پچیس تک ممکن بنے گا ایریس کے لئے بھرپور پیسہ یہاں سے بھی سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کہ ان کا پانچوہ گھر بھی ایکٹیویٹ ہوگا پانچوہ گھر میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو پیسے کے حوال سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کی اقلانی طاقتوں کا بڑھنا اسٹڈیز کے حوال سے اتنا کچھ کریں گے کہ اسٹڈیز اچھی کر کے اچھے مارکس لاکے اسکارشپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے بھی پیسہ تو ان کا بچے گا یا پھر یہ بیرنمال جا کے وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں ایریس کے لئے ایسے مواقع بھی آئیں گے لیکن سب سے بڑی بات ان کی اقلانی طاقتوں کا تھوٹ پروسس کا بڑھنا ان کے جو بھی یہ ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ڈیفیشن لیں گے اور ٹو دا پائنٹ ویل ٹیکن کیلکیلٹیڈ ہونا جسے بھرپور پیسہ کما پائیں گے تو پانچوہ گھر یہاں سے ان کو پیسہ دیتا نظر آ رہا ہے کہ جو فیصلہ کریں گے اس سے کامیابی کا ملنا اس سے اچھا بھرپور پیسہ کما پانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا ایریز کے لئے پیسے بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بنے گا ان کا جو سٹک منی ہے جو پیسہ پسا ہوا ہے کسی بھی طرح ہے کوئی بیلڈر کو دیکھ کے پیسے پسا لیا یا کوئی کسی کو ادھار دیا وہ پیسے واپس نہیں کر رہا کسی پارٹر جو پارٹر ہے وہ پیسے ریلیز نہیں کر رہا بیلنمبل سے کچھ آپ نے کام کمپلیٹ کیا لیکن وہاں سے پیسے نہیں آ رہے یہ پیسے بھی ریلیز ہوتے ہوئے نظر رہیں گے اس طرح یہاں سے بھی پیسہ بڑھے گا یعنی ہر لیا سے پیسے کا سکھ آپ دیکھو کہ کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہو تو وہاں سے بھی بھرپور پیسہ آنا وہاں سے بھی اچھا پیسہ کمانا یوٹیوبر ہو پری لانسر ہو تو وہاں سے بھی بھرپور پیسے کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے ہر لیا سے پیسے کا سکھ اور کروڑ پتی بننا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے یہ ایک سال اگر لگ کر پوری ایفورٹس ڈال کے اگر آپ محنت کرو گے اور ہارڈ ورکنگ کرو گے تو آپ کے لئے کروڑ پتی بننا دکھا اتنے سارے پیسوں کے گھر آپ کے ایکٹیو ہو رہے ہیں تو کافی عد تک پیسے کا بھرپور فلو ہونا یا یوں کہنا چاہیے کہ چھپر پھار کے پیسے کے بارش ہونے والے ہاؤسز آپ کے ایکٹیو ہیں اور اتنے سارے ہاؤسز جو پیسوں کے گھر ہیں اگر یہ ایکٹیو ہے تو بھرپور پیسہ آنا ہے اور ایک سال میں اچھا خاصا پیسہ آپ جمع کرتے ہوئے انویسٹ کرتے ہوئے سیونگز کرتے ہوئے نظر آو گے اب اگر ٹاورس کے حوال سے بات کریں تو لگ پتی بننا ان کے لئے بہت زیادہ رہے گا لگ پتی اس طرح سے کہ ان کا ٹین تھ آس ایکٹیویٹڈ لیکن یہاں پر ان کے لئے قسمت اور زیادہ طریقے سے مہربان ہوتے ہوئے بھی نتراری یعنی یہ لگ پتی پہ بات رکتی نہیں ہے یہ بھی کروڑوں پہ کہانی جاتی کس طرح سے کہ ان کے دسویں گھر میں شنی آنچ سے وکری ہو گیا ہے ساڑھے چار مہینے کے لئے یعنی نومبر چودہ نومبر دوہ دہ چوبیس تک اس کے بعد یہ مارگے ہوگا یعنی کہ سوپر پاورفل ہوگا یعنی شنی کا سوپر پاورفل ہونا ڈائریکٹ پاورز دینا وہ بھی پورے ایک سال تھا یعنی ایک سال مسلسل وکری اور مارگے ہونا بھرپور طریقے سے ان کے لئے کروڑوں پتی بننے کے راستے کھولے گا اس طرح کہ دسوہ گھر ان کے کریئر کا گھر ہے وہاں سے لاکھوں آ سکتے ہیں یعنی کہ وہاں سے اچھی جوب کا ملنا یا اچھی جوب پہ اچھی پوسٹ پہ جانا کوئی گورنمنٹ جوب پہ جانا وہاں مرات حاصل کرنا یا اللاؤنسز بونسز وغیرہ حاصل کرنا اور اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لئے ممکن بنے گا لیکن صرف یہ کریئر تک بات نہیں رہتی یہ بات چلی جاتی ہے آپ کے نائن تھ ہاؤس کیونکہ آپ کا ٹین تھ ہاؤس کریئر کا گھر ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ شنی آپ کو ڈبل فائدہ دے گا وکری ہونے گا آج سے شنی کی ڈبل فائدہ آپ کو ملنے گا ڈبل ہاؤسز کا ایکٹیو ہونا یعنی کہ ٹین تھ ہاؤس کے لئے نائن تھ ہاؤس بھی ٹاورینز کا ایکٹیو ہونا اور نائن تھاؤسن کی قسمت کا گھر ہے اور جب قسمت مہربان تو کروڑوں کی بارش ہونی ہے یعنی کہ قسمت مہربان ہے اور ایک سال تک یعنی تیز جن دوہ در پچیس تک ان کو ایسی گولڈن اوپورچنٹیز کا ملنا جو بھی کام کریں گے ٹو دپنڈ ویل ٹیگن کیلکیولیٹڈ ہوگا اور ہر طرح سے اچھا پیسہ بنا پانا کروڑوں میں کھیلنا ان کے لئے ممکن ہے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے تیز تری دولر سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے مالی آسائش ان کو حاصل ہوگا جو پیسہ پھسا ہوا ہے اس کا واپس ریلیز ہونا یا پھر جو ادھار دے کے پیسے پھسا لیا ادھار کے پیسے واپس نہیں ملنا ان کا واپس ملنا یا اتنا پیسہ کمانا کہ اپنے ماضی کے تمام لاؤسز کو فائننشل گینز کے اندر کنورٹ کرنا یہ ٹورینز کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا قسمت پوری طرح سے مہربان ہے قسمت بھرپور ساتھ دے گی اور کوئی کورٹ کا چھریکی کیسز میں پولیس کیس ایف آئی آر وغیرہ میں اگر ملوث ہے تو وہاں سے نکل آنا یہ بھی آسانی سے ان کے لئے رہے گا اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گی قسمت بھی بھرپور طریقے سے پورے سال ان کا ساتھ دینے والی ہے اور کروڑوں میں اضافہ کرنے والا سیکنڈ ہاؤس یعنی سیکنڈ ہاؤس بھی آپ کا ایکٹیو ہو گیا یعنی ایکٹیو ہونے سے مراد ہے کہ پورے ایک سال تک اس کا فائدہ بھی دیکھیں گے اپنے کمیونیوکیشن کے سکلز کے ذریعے سے کمیونیوکیشن سکلز یعنی بول چال سے اچھا پیسہ تیز ترین دولت سمیٹنا آپ کے لئے ممکن رہے گا ہر طرح سے مالی آثائش دیکھنا جو بھی کام جو بھی جواب کرتے ہیں جس میں بولنا پڑتا ہے جیسے آپ ایکٹر ہو یا آپ اینکر ہو یا نیوز اینکر ہو یا جرنالسٹ ہو یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی کوئی دیپارٹمنٹ ایسے دیپارٹمنٹ جہاں پہ بولنے کا کام زیادہ ہوتا ہے جس سیلز اور پرچیسے سیلز میں نے سیلز ہو میں نے یا پھر منیجریل پوسٹ پہ ہے یا انٹرپنورس بغیرہ تو اس میں پولیٹیشنز وغیرہ تو اس کو بھی بولنا بہت پڑتا ہے تو ایسے بولنے والی جیتی بھی جواب ہیں اس میں بھرپور پیسہ کما پاؤ گے اور دوسرا گھر آپ کے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس دولت آپ کی پرابٹی کا گھر آپ کے بینک بیلنس کا گھر بھی ہے تو یہاں بھی بھرپور اضافہ آئے اندھا ایک سال میں ہونا تو یہ کروڑوں میں کھیلنے والی بات ہو رہی ٹاریس کے لئے بھی صرف کریئر کا گھر یہ ایکٹیو نہیں اور آپ بڑے بڑے گھر جو پیسو کا گھر ہے جو بھرپور پیسو کا گھر ہے اس کے گھر ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں میں کمانے کی چانسز ملیں گے یعنی اب ٹاریس کے اوپر ہے کہ ٹاریس کس طرح سے ایفورٹس لگا کے محنت کر کے یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے یہ ساری گورڈن اپرچونٹیز اس کو عویل کرتے ہوئے پورے ایک سال میں کروڑوں کمانے کی اہلیت رکھتا ہے اب یہ اس کی محنت پر سارا ڈیپینڈ کرے گا ہر طرح سے قسمت ان پر مہربان ہے تو قسمت بھرپور ترکی سے راستے کھولتے ہوئے ردر آئے گی اور بڑے بڑے جو مشکلات ہیں جو راستے میں رکاوٹ ہیں وہ دور ہوتے ہوئے ان کو نظر آئے گی اب اگر ہم جیمنائی کے حوالے سے بات کریں تو اس ہاؤس کے اندر یہ آج سے جو ہے وہ وکھری ہوا ہے شنی شنی کا سیٹرن کا وکھری ہونا وہ بھی ایسے گھر میں جو تمام گھروں کا بادشاہ سمجھے جاتا ہے یعنی نائن تھ ہاؤس نائن تھ ہاؤس ان کے قسمت کا گھر ان کے ریلیجنس ایکٹیویٹی کا گھر ہے تو نائن تھ ہاؤس کا ایکٹیو ہونا پورے سال پیسے کا دولت کا بھرپور فائدہ دینا کروڑوں کی لسٹ میں ان کو شامل کرنا انہی کروڑ پتی بننے کے چانسس ان کے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا پیسہ بنانا تیز ترین دولت سمجھنا ہر طرح سے مالی آسود کی مالی آسائش کا دیکھنا ان کے لئے ممکن رہے گا اور بھرپور دولت سمجھتے ہوئے پورے ایک سال تک نظر آئیں گے اس ایک سال کے دوران برین مل جانا چاہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں شادی بیہ کے حوالے سے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنی جوب کی حوالے سے یا پھر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی انویسمنٹ پلان کرنے کوئی سیونگز کے حوالے سے کوئی پلان ہے یا پھر کوئی اس طرح کا کچھ ہے تو ہر طرح سے اولاد کے کنسیف کرنے کے پروسیس میں تیزی لینا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابی ملتے ہوئے جیمینائنس کو برج جوزہ کو نظر آئے گی ہر طرح سے تیزی سے چلنا تیزی سے پیسے کمانا اور سیونگز بھی کر پائیں گے اور پلس انویسمنٹ کرنا بھی ان کے لئے آسان ہو جائے گا اوپر سے آنٹوے گھر کا ایکٹیو ہونا یہ آپ کے بڑے پریورتن بڑے چینجز میگا ٹرانفورمیشنز کا گھر بنے گا یعنی کہ میگا ٹرانفورمیشنز کا مطلب ہے کہ پیسوں کے معاملات کے اندر بھی آپ اضافہ دیکھو گے ہر طرح سے پیسے کا سکھ ملا چاروں طرف سے پیسہ آنا تیز ترین دولار سمیٹ پانا جو سٹک منی ہے جو ماضی میں آپ کے پیسے پھنسے ہیں ان کا ریلیز ہونا چاہے وہ پارٹنر ریلیز کرے چاہے بیرن مل سے ریلیز ہو چاہے کسی طرح سے کوئی ادھار کا پیسہ جو واپس نہیں ملا اس کا ریلیز ہونا یا آپ کا اتنا پیسہ کمانا کہ تمام ماضی کے لاؤسز کو فائننشل گینز کے اندر کنورٹ کرنا ایسا جیمینائیس کو نظر آئے گا پورے ایک سال تک اوپر سے سونے پہ سوا گئی ہے کہ جیمینائی کے تھرڈ ہاؤس کا ایکٹیو ہونا ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی کاروبار کر کے اچھا پیسہ کمانا کوئی بھی طریقے سے ان کو فائننشلی انوالف کرنا اپنے ساتھ اچھا پیسہ آپ بنا سکو گے یعنی کوئی بھی طریقے سے آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بھرپور پیسہ سمیٹنا اپنی دولت میں اضافہ کرنا جیمینائیس کو نظر آئے گا آن لائن بزنس کا گھر بھی ہوتا ہے تھرڈ ہاؤس کو بھی آن لائن بزنس کرتے ہیں اس کے اندر بھرپور پیسے کا اضافہ ہونا آورڈرز کا زیادہ آنا یا آن لائن کا کام بڑھ جانا ایسا کچھ نظر آئے گا شارٹ ڈیسسنس کا گھر بھی یہ ہوتا ہے تو تھرڈ ہاؤس کا شارٹ ڈیسسنس کا گھر نہیں چھوٹے چھوٹے فاسٹے گھر کے سامان پہنچانا یا گھرگر سامان پہنچانا یا کھانے کی چیزیں پہنچانا اس طرح کی چیزیں کرنا اس کے اندر بھی بھرپور پیسہ بڑھتا ہوا جیمینائیس کو نظر آئے گا اب اگر ہم کینسیلینز کے حوال سے بات کریں تو کینسیلینز کس کیٹیگری میں آئیں گے کینسیلینز کے لئے سب سے بڑی کہ ان کے آٹھوے گھر میں بڑے پریورتن میں بڑے چینجز والے گھر میں شنی کا وکری ہونا جو آج سے وکری ہو گئے ہیں آئندہ ساڑھے چار مہینے کے اس کے بعد یہ مارگی ہوں گے یعنی کہ پورا ایک سال شنی کا وکری ہونا پھر مارگی ہونا بھرپور طریقے سے کینسیلینز کو فائدہ پہنچائے گا آج سے ان کے ڈبل ہاؤسز ایکٹیو ہے آٹھوہ گھر اور سانتھوہ گھر یہ دونوں گھر ایکٹیو ہو گئے ہیں یعنی سانتھوہ آٹھوہ گھر اگر ہم بات کریں آٹھوہ گھر آپ کے بڑی پریورتن کا بڑے چینجز کا یعنی اپنے پیسو کے معاملات میں بھی بڑے چینجز آپ کیونکہ آج ہم پیسو کے حوالے سے ہی باتیں کر رہے ہیں تو پیسو کے حوالے سے بھرپور چینجز کا آنا تیز ترین دولار سمیٹ پانا آپ کا سٹک مینی کا ریلیز ہونا جو پیسہ کئی پھسا ہوئے اس کا ریلیز ہونا یا آپ کا اتنا پیسہ کمانا کہ آپ اپنے ماضی کے تمام لاؤسز کو گینز میں کنورٹ کرتے ہوئے کینسیریز نظر آئیں گے آٹھوہ گھر آپ کے اکلٹ سائنسز کا بھی ہے یعنی ایسٹرالوجی نیمرالوجی جیمالوجی پامیسٹی وغیرہ ایسی کہ اس سے بھی اچھا پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا آپ اگر ریسیچ انڈ ڈیولیپنٹ فیلڈ سے جڑے ہو تو وہاں بھی بھرپور پیسہ کمانا ہوگا کیونکہ آٹھوہ گھر میں یہ کالیٹی بھی ہے اور ہر لحاظ سے بڑی تبدیل یا میگا ترنفرمیشنز کے انسیریز دیکھیں گے پھر آٹھوہ گھر کے ساتھ کیونکہ ڈبل فائدہ ملے گا تو سانتوہ گھر کا بھی فائدہ ہوگا سانتوہ گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر ہے کوئی ماضی میں لڑائی جگڑے تھے کیونکہ کے اپنے ہزبن کے ساتھ یا وائف کے ساتھ تو وہ ریزولف ہوتے ہوئے نظر آئے گے اچھی بارڈنگ سٹونگ بارڈنگ آپس میں نظر آئے گی ساتھی ساتھ سانتوہ گھر آپ کے کاروبار کا گھر بھی ہے تو کاروبار سے بھی اچھا پیسہ آتا نظر آئے گا اچھا پیسہ بنانا تیس ترین دولت سمیٹ پانا ہر لحاظ سے آگے بڑھتے چلے جانا انویسمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا آپ کے لئے ممکن ہوتا بنا در آئے گا آپ کاروبار چاہے آپ فیبلی بزنس کر رہے ہو چاہے انڈیپینڈڈ یا پارٹرشپ کا بزنس تینوں سورتوں میں کاروبار کا اچھا چلنا اور تیس ترین دولت دینا اس ایک سال میں ممکن ہوتا ہوا کینسیریانز کو نظر آئے گا کینسیریانز کے لئے سونے پر سواگا یہ ہونے جا رہا ہے ان کا باروہ گھر بھی ایکٹیویٹیٹ ہے باروہ گھر کا ایکٹیو ہونا یعنی بیرنی مل کے دورے بننا بیرنی مل جا کے جاپ کرنا بیرنی مل جا کے کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ بنا پانا ان کے لئے ممکن رہے گا لیکن خرچے بھی بڑھیں گی کیونکہ باروہ گھر خرچوں کا بھی ہوتا ہے تو خرچوں پر تھوڑا سا بریک لگانا پڑے گا بلا وجہ کے خرچے بغیر سوچے سمجھے خرچے کرنا یہ کافی ورڈن لاسکتے ہیں اور چھٹا گھر چکے ایکٹیو ہے تو یہاں پر کرزے بڑھنے کے چانسز بڑھیں گے اگر خرچوں پر قابو نہیں پایا گیا تو اس کو کور کرنے کے لئے آپ کو کرزے لینے پڑیں گے اور یہ کرزے میں اضافے کا باعث بنے گا تو اس چیز پر کینسیرنس کو خیال لکھنا ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنے خراجات میں اضافہ نہ ہونے دیں تو ہی ان کو یہ ایک سال بڑا پروسپیرس بہت زیادہ پیسہ دینے والا سال رہے گا اور بھرپور دولہ سمیٹتے ہوئے یہ لوگ لگ پتی بن پائیں گے بہت زبردست طریقے سے پیسے کیونکہ کرزے بڑھنے کے چانسز بھی ان کے بڑھتے ہیں اگر کرزے بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر اپنے خراجات کو کور کرنے کے چکر میں تو پھر یہ برڈن لائے گا لیکن آپ کے لئے سب سے بہترین چیز ہو رہی ہے کہ آپ کا سیکنڈ ہاؤس کا ایکٹیو ہونا یعنی کہ آپ کی کمیونکیشن کے ذریعے سے بول چالتے ہیں جو کام کرو گے اس سے بھرپور پیسہ آپ کا ماں سکو جس میں بولنا زیادہ ہوتا ہے پلس یہ کہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس آپ کے دولت دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی اس کا گھر بھی مانا جاتا ہے اس میں بھی اضافہ ہونا تو یہ آپ کو اچھے پیسے بھی دے گا وہاں اکھراجات کو کور کرتے ہیں تو کروڑ پتی بننے کے چانسز بڑھیں گے ادھر وائس لگ پتی بننے کے چانسز بنیں گے تھوڑا سا خرچوں پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان اس طرف دینا پڑے گا اب اگر ہم لیو کے حوال سے بات کریں ان کے سانتوے گھر میں آج سے شنی وکری ہو چکے ہیں شنی کا وکری ہونا شکر شنی کا ڈبل ہاؤسز کا فائدہ دینا سانتوے گھر کا بھی فائدہ دیں گے اور چھٹے گھر کا بھی فائدہ دیں گے سانتوے گھر پیسے کے فائدہ بھی ہوگا یعنی کہ یہاں پہ ہزبن وائف کی ریلیشن سے بہت بہترین ہوگی لیکن سانتوے گھر چکے کاروبار کا گھر ہوتا ہے تو کاروبار سے اچھا پیسہ کمانا تے اس طرح دورت سمیٹ پانا یعنی کاروبار میں ان کا فیملی بزنس ہو گیا انڈیپینڈنٹ بزنس ہو گیا یا پانٹرشپ کا بزنس تینوں کا اچھا چلنا اور بھرپور پیسہ کما پانا پورے ایک سال یعنی تیس جن دو ہزار پچیس تک ممکن ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا پھر چھٹے گھر کا ایکٹیو ہونا اپنے کرزے کم کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پیسہ یہاں بھی بڑھنے کے چانسز ہیں کہ پیسے میں اضافہ ہونا کرزے کم کرنا ختم کرنا کیونکہ چھٹا گھر کرزے کا بھی گھر ہوتا ہے بیماریوں کے حوال سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم دشمنوں کے حوال سے آج بات نہیں کر رہے لیکن پیسوں کے حوالے سے کافیت تک بڑے بڑے فائدے ہوتے ہوئے لیوز کو نظر آئیں گے شنی کی درشتی آج سے نظر آج سے آپ کے نائنٹ ہاؤس کو بھی ایکٹیو کرے گے نائنٹ ہاؤس کا ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے قسمت کا بھرپور ساتھ ہونا تو یہاں کروڑ پتی بننے کی بھی چانسز آپ کے بنتیں لیو کی کیونکہ قسمت بھرپور طرقے سے ساتھ دے گی اور جن جن بروش کی قسمت ساتھ دے رہی ان کے لئے کروڑ پتی بننے کی چانسز بڑھتے ہیں آپ کا بھی لیو کے لئے ببر شہروں کے لئے بھی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اچھا پیسہ بنا پانا تیس طرح ان دولار سمیٹ پانا جو فیصلہ کرو گے تو دہ پائنٹ ویل ٹیگن کیلکیولیٹیڈ ہوگا جو بھی فیصلہ کرتا کاروبار میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہو کاروبار کرنا چاہ رہے ہو یا جاب سے شفٹ ہوگے دوسری جاب میں جانا چاہ رہے ہو یا کوئی بھی نیا فیصلہ بیرن مل جا کے جاب کرنا کاروبار کرنے کا کرنا چاہ رہے ہو اس میں بھرپور فائدہ ہونا اور کامیابیاں ہونا ایسا ممکن بنے گا تمام لیوز کے لئے ویرگو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویرگو کے پانچے اور چھٹے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا شنی جو ہے یعنی سٹرن پانچوے اور چھٹے گھر کا رولنگ لارڈ ہے تو پانچوہ گھر تو ویسے آپ جانتے ہیں اکلانی طاقتیں بڑھنا آپ کی سمجھ بوجھ بڑھنا آپ کے فیصلے to the point well taken انہوں آپ کو پیسے والا بنائیں گے بھرپور پیسہ سمیٹ پانا آپ کے لئے ممکن رہے گا باقی کالیٹیز ہم نہیں گنوارے پانچوے گھر کا ممکن ہوگا کیونکہ آپ کرزے کی قسطیں ادا کرنے میں آپ کے پیسے نہیں جائیں گے کرزے کم کرتے یا ختم کرتے ہوئے آپ لوگ پورے ایک سال میں نظر بھی آو گے اور چھٹا گھر کرزے کا گھر بھی ہوتا ہے تو یہاں کنٹرول کر پانا یعنی کرزے کم کرنا یہی آپ کے لئے کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائے گی آپ کے 9th house کا ایکٹیویٹ ہونا یا کروڑ پتی بنانے کی طرف آپ کو لے کے جائے گی کیونکہ 9th house جس کا ایکٹیو ہو جائے اس کا کروڑ پتی بننا لازمی ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ محنت کرے پورے ایفورٹس ڈالے کام کو پینڈنگ پہ نہ ڈالے آج کا کام کل پہ نہیں کرے پورے 100% اپنی پروفیشنلیٹی کی ساتھ کام کرے تو بھرپور کامیابی ہونا اس کا لکھائی لکھائے کامیاب ہونا اور ویرگوز کا بھی قسمت بھرپور ساتھ دے رہی تو ان کا کامیاب ہونا لکھا ہوا ہے وہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے یا کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے بھرگوز کا جو روننگ لورڈ ہے بدھ کو مانے جاتا ہے اور بدھ کا مرکیوری کا آپ کو اکلانی طاقتیں بڑھانا آپ کے thought process میں اضافہ کرنا آپ کے سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنا آپ کے willpower اور confidence لیول میں اضافہ کرنا یہ نیکس لیول پہ لے جائے گا اور بھرپور طریقے سے پورے سال ان چیزوں کی وجہ سے آپ ہر طرح سے کروڑوں میں کھیلنے والے یعنی اچھا پیسہ بنانے کے بڑے بڑے موقعیں ملیں گے جس کو ضائع نہ کرنا یا اس کو avail کرنا بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے پھر شنی کا شش نام کا بڑا راجیوگ آپ کے لئے بنانا بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئیں گے وپرید راجیوگ یہ بھی بھرپور طریقے سے ورگوز کو آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے پھر اگر ہم مارس کے حوال سے بات کر رہے تو مارس آپ کے لئے روچک نام کا بڑا راجیوگ بنا کر بیٹھا ہے تو منگل کا ایک تو سوپر ایکٹیو ہونا جیسے ہم نے پھر کہا کہ بارہوے گھر کا ایکٹیو ہونا یہ بیرنمل کے دورے بنائے گا بیرنمل جھا کے جوب کرنا کاروبار کرنا لیکن خرچوں پر نظر رکھی گیا یہ باروہ گھر خرچوں کا بھی گھر ہوتا ہے تو خرچوں کا بڑھنا بینا سوچے سمجھے بغیر خرچہ کر دینا یہ برڈن آپ پر لاسکتا ہے آپ کے آٹھوے گھر کا ایکٹیو ہونا بڑے بڑے پریورتن بڑے بڑے چینجز ویرگوز کی لائف میں لائے گا بڑے بڑے چینجز تمام معاملات زندگی میں اور کامیابیاں ان کے قدم چومتے ہوئے نظر ہے کہ ان کو محنت سکھ کرنی اور تمام اپورچنٹیز تمام گورڈن اپورچنٹیز جو آنے والی ہیں آگے والے پوری سال میں اس کو اویل کرنے کی پوری ضرورت رہے گی اور اویل کر کے تو بھرپور ترقے سے کروڑ پتی بننے سے ان کو کوئی نہیں رکھ سکے گا اب اگر ہم لبراس کے حوال سے برج میزان طولہ راشی کے حوال سے بات کر رہے تھے ان کے پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ رہنا شنی کا وکری ہونا اس پانچوے گھر کے اندر اور وکری ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر وکری ہوگا پورے ساڑھے چار مہینے کے لیے یعنی 137 دنوں تک اس کے بعد پھر یہ مار گئے ہوگا ڈائریکٹ پاورز بھی دے گا شنی یعنی پورے سال تک شنی کی بلیسنگز یعنی وادشات لبرا کے اوپر بنی رہیں گی ہر لیان سے بھرپور پیسہ کمانا تیز ترین دولر سمیٹ بنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گی چونکہ ساری ایکٹیویٹی پانچوے گھر میں ہو رہی تو پانچوے گھر کی اکلانی طاقتیں بڑھانے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور بھرپور دولت سمیٹتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے چوتھے گھر کا ایکٹیو ہون ہے کیونکہ ڈبل گھروں کا فائدہ ہوگا تو پانچوے گھر کے ساتھ چوتھے گھر کا بھی ایکٹیو ہون ہے چوتھا گھر ان کی دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس ریال سٹیٹ کا گھر بھی مال جاتا ہے یعنی ریال سٹیٹ سے بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن بنے گا مکان کی خریدے فروغ زمین کے خریدے فروغ پلاؤٹ وغیرہ اس کی ڈیلنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھرپور پیسہ کمانے کے چانسز بڑھے گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پورا سال ان کی والدہ کی صحت کی حوال سے بھی اچھی خبر سنائے گا یعنی والدہ کی صحت بہتر ہوتے میں ان کو محسوس ہوگی ساتھ ہی ساتھ سونے پر سواگر لبراز کے لئے کہ کروڑوں کمانے والا جو گھر ہے یعنی سیکنڈ ہاؤس کا بھی ایکٹیو ہونا یہ آپ کے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پراؤپرٹی کا گھر ہے تو اس میں اضافہ ہونا اس سے بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا کرائے کے گھر میں تو آندہ ایک سال میں اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسا ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ اپنا گھر لے سکو پراؤپرٹی لے سکو کوئی انویسمنٹ کر کے اس سے بھرپور پیسہ کمانا سکو اس طرح کے معاملات بنیں گے سیکنڈ آس آپ کے کمیونکیشن سکلز کا گھر بھی ہے تو کمیونکیشن کے ذریعے بول چال کے ذریعے کوئی جوب جس میں آپ کوئی بولنا زیادہ پڑتا ہے چاہے آپ ڈرامی آرٹسٹ ہوں چاہے مارننگ شو آنکر ہوں چاہے جرنلسٹ ہوں چاہے شاپ کی پر ہوں بولنا بہت پڑتا ہے تو بولنے والے جتنا بھی کام ہے چاہے انٹرپینور ہوں چاہے مینیجرز ہوں چاہے جاہے وہ کسی طرح سے مینیجمنٹ کی سکلز یا جو بھی بولنے والا کام کرتے ہیں تو بھرپور پیسہ کماتے ہوئے اس سے نظر آئیں گے ایون پولیٹیشنز بھی اچھا پیسہ کماتے لبراز میں کریں تو بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں گے کروڑوں میں کھیلنے والا ایک اور گھر یعنی الیونت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا لبراز کو کروڑوں میں کھیلنے پر مجبور کرے گا اگر یہ ویلنگ ہے اگر ویلنگ نہیں ہے تو پیسہ نہیں پھٹکے گا پاس اور اگر ویلنگ ہے تو پیسہ سمیٹنے پر تھک جائیں گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا اتنا پیسہ کماتے نظر آئیں گے کیونکہ ان کے الیونت ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ان کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا جو خواہش کریں گے اس کا پورا ہونا نیک خواہشات کا پورا ہونا اور سب سے بڑی بات ان کے ہائیس پروفٹ کے لینا کوئی بھی پرانی انویسمنٹ بھی کی اس میں اچھے پروفٹ لینا اور اپنے ڈیلی وجہز ڈیلی انکم روز کما کے روز کھانے والے جو لبراز ہیں ان کی آمدنی میں بھی بھرپور اضافہ اسے ایک سال کے اندر یعنی 30 جون 2025 تک ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا اب اگر ہم سکورپینز کے حوال سے بات کریں تو ان کے چوتھے گھر میں یعنی یہاں بھی کروڑوں کا کھیل شروع ہوتا ہے کیونکہ چوتھا گھر پیسے کا بھرپور گھر ثابت ہوتا ہے چوتھا گھر یہاں سے ریل سٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں گھر کے خرید فروغ کا یا زمین خرید کے بیچتے ہیں یا کوئی اپنا فلیٹ بیچ کے اسے اچھا منافع کماتے ہیں کوئی بھی ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں اس میں بھرپور پیسہ سکورپینز کے لئے کمانا ممکن بنے گا 4000 کی والدہ کی صحت کا گھر بھی تو والدہ کی صحت بھی سمبھلتی بھی اس ایک سال میں یعنی 30 جون 2025 تک نظر آئے گی اور چونکہ دبل گھروں کا کھیل ہے یعنی کہ آپ کو آج سے دبل گھروں کا فائدہ ملنے والا ہے تو چونکہ آپ کے چوتھا گھر ایکٹیویٹ تیسرے گھر کبھی آپ کو فائدہ ملے گا تیسرا گھر سے مراد ہے آپ کے بہن بائیو کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرتے تو اس کاروبار سے بھرپور پیسہ سمیٹ پانے سکورپینز کے لئے ممکن بنے گا یا تیسرا گھر ان کے آن لائن بزنس کا گھر بھی ہے اگر کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو اس بزنس میں بھی بھرپور پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تیسرے گھر کی بات کریں تو شورٹ ڈسٹنس کا گھر بھی ہے شورٹ ڈسٹنس کا ٹریول کر کے گھر گھر سامان پہنچانا یا آن لائن طریقے سے سامان پہنچانا اس میں بھرپور پیسہ کمانے کی چانسز اسکورپینز کے بڑھتے ہوئے آئندہ ایک سال میں نظر آئیں گے اسکورپینز کے سانتوے گھر کے ایکٹیو رہنہ ان کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کو بہت زیادہ مضبوط بنانے والا اور ساتھ ہی ساتھ سانتوے گھر کاروبار کا ہے تو کاروبار سے بھرپور پیسہ کمان کے کرونوں میں کھیلنے کے چانسز اسکورپینز کے بڑھتے نظر آئیں گے بھرپور پیسہ کمانا تیس طرح دور سمیٹ پانا انویسٹمنٹ کر پانا سیونگز کر پانا ان کے لئے ممکن رہے گا اور بھرپور پیسہ سمیٹتے اپنے کاروبار سے بھی نظر آئیں گے اب اگر ہم سیجیٹریز برجے کاؤنس کے حوال سے بات کریں تو تھرڈ آنس میں یہ ساری ایکٹیوٹی ان کے ہونے والی ان کو ڈبل گھر کا فائدہ ملے گا یہ نہیں تھرڈ آنس اور سیکنڈ آنس تو یہاں کروڑوں میں کھیلنے کے چانسز بڑھیں گے کیوں بڑھیں گے سیجیٹریز کے کروڑوں میں کھیلنے کے چانسز اس لئے کہ تھرڈ آنس ان کا بہن بھائیوں کا کرے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کر کے کروڑوں میں یا اچھا پیسہ بنا پایا جائے گا اور تھرڈ آنس ان کے آن لائن بزنس کے وہاں سے بھی بھرپور پیسے کمانے کے چانسز ایک سال میں تیس جون دوہزار پچیس تک بڑھ جائیں گے اور شورٹ ڈسٹنس کے گھر بھی تھرڈ آنس کو مانے جاتے تو وہاں سے بھی بھرپور پیسہ کمانے نہیں گرگر جا کے یا تو مال سپلائی کرنا یا چھوڑے چھوڑے ٹریول کر کے چھوڑے چھوڑے ڈسٹنس ٹریول کر کے سامان پہنچانا اس میں یا سپلائی کرنا اس میں بھی بھرپور پیسہ بڑھتا ہوا سیجیٹریانز کو نظر آئے گا ساتھ ہی سیکنڈ آوس جو کہ بھرپور ترقے سے کروڑوں میں کھیلنے والا گھر یعنی کہ سیکنڈ آوس ان کی گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پاپرٹی پیسو کا گھر مانے جاتا ہے اس میں بھرپور اضافہ ہونا تیس جون دوہزار پچیس تک اسے بھرپور پیسہ کما پانا فائننشل گینز کر پانا آپ کے لئے ممکن بنے گا اور آپ کا سیکنڈ آوس آپ کے کمیونکیشن سکلز کا گھر بھی ہے تو آپ کمیونکیشن کے ذریعے یعنی کہ بول چال کے ذریعے جو بھی پیسہ کما ہے تیچرز ہو آپ سکولرز ہو آپ انٹرپنورز ہو آپ ججز ہو وکیل ہو یا پھر آپ ڈراما آٹیس ہو جن کو بولنا بہت پڑتا ہے ایسا کوئی جوب جس میں تیچرز کو بولنا بہت پڑتا ہے تو بولنے والی جوب میں جو بھی ہیں ان کو بھرپور پیسے کمانے کے سیجیٹریانز کے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لئے ساتھوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کی ازبنڈ وائف کی ریلیشنز کو بضبوط کرے گا اور ساتھوے گھر کاروبار کا گھر ہے سیجیٹریانز کا کاروبار کر کے چاہے فیملی بزنس چاہے انڈیپیڈنڈ بزنس یا کوئی بھی اس قسم کا پارٹرشپ کا بزنس ہے اس میں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے کروڑوں میں کھلتے ہوئے سیجیٹریانز نظر آئیں گے اس کے لئے نائن تھاؤس اور ٹوائل تھاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا نائن تھاؤس آپ کی قسمت کا گھر اور قسمت اگر ایکٹیو ہو گئی تو وہ کروڑوں میں کھیلنا ممکن ہے یعنی آپ کے لئے آپ کی ہنڈیٹ پرسن ایفورٹ سے آپ کو ریزرل بھی کئی گنا زیادہ ملے گا یعنی یہ ایک سال یعنی آج سے لے کے تیس جون دوہزار پچیس تک جو بھی محنت آپ کرتے جو بھی ڈیسیشن لیتے ہو جو بھی پلان کرتے ہو جوب میں سوچ ہونے کا پلان ہے یا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہو یا شادی کے یا پھر اپنی اولاد کے کنسیب کرنے کے پروسس میں تیزی لانے کے بارے میں کچھ سوچ رہو ہر طرح سے کامیابی ملنا ہی ملنا ہے اور یہ قسمت کا گھر آپ کا ایکٹیو ہوں گے بہت کچھ چینج کر کے جائے گا یعنی ریلیجیس ایکٹیویٹی کا گھر بھی ہے اور قسمت کا گھر بھی ہے نائن تھا تو اس کا ایکٹیو ہونا ہر لحاظ سے آپ کو پیسوں کی طرف لے کے جا رہا ہے بھرپور پیسے کمانے کے چانسز آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے پھر باروے گھر کا ایکٹیو ہونا بینن مل کے دورے بنے گا بینن مل جا کے جاپ کرنا کاروبار کرنا وہاں سے بھرپور پیسے کمانا لیکن باروے گھر خرچوں کا گھر بھی ہے تو خرچوں پر نظر رکھے گا بلا وجہ یا بغیٹ سوچے سنجھے خرچے کرنا یہ کافی برڈن آپ پر لات سکتا ہے اب اگر ہم کیپریکونینز اس کے حوال سے بات کریں تو کروڑوں کا گھر جو ان کا یعنی سیکنڈ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا ہے کیونکہ شنی کا آج سے وکری ہونا اور ان کو ڈبل فائدے دینا انہیں سیکنڈ ہاؤس اور فرسٹ ہاؤس دونوں گھروں کا ان کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا انہیں ہر لیہا سے سیکنڈ ہاؤس ان کے دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پروپرٹی کا گھر ہے پیسے کا گھر ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا اور ہر لیہا سے پورے ایک سال تک اس پہ اضافہ دیکھنا ان کے لئے ممکن بنے گا کیپریکونیز بھرپور پیسے سمیٹھتے نظر آئیں گے ساتھی تاتھ سیکنڈ ہاؤس ان کے کمیونکیشن سکلز کا گھر ہے یعنی بول چلوالا کوئی بھی جاپ کرتے جس میں بولنا زیادہ پڑتا ہے جسے یوٹیوبر ہیں یا پھر آپ اگر وی لوگر ہیں یا پھر اگر آپ جو ہے پولیٹیشنز ہیں یا کسی بھی طرح سے ٹیچرز ہیں یا مینیجریل پوسٹ پہ ہیں یا سیلز اینڈ پرچیز ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہے سیلز مل سیلز وومن ہے اس طرح سے بولنے والا جو بھی کام ہے آپ کا اس میں بھرپور پیسے کمانے کے چانسز آپ کے بڑھیں گے فرسٹ آس کا ایکٹیو ہونا آپ کا آپ کی مینگنٹک اٹریکشن کا بڑھنا کیونکہ فرسٹ آس آپ کے صحت کا گھر آپ کے ایمیون سسٹم کا گھر جو کہ بھرپور طریقے سے اچھا رہے گا پورے ایک سال تک لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کے مینگنٹک اٹریکشن کا گھر بھی ہے آپ کے کلائنٹس کا بڑھنا آپ کے آرڈرز کا زیادہ زیادہ بڑھنا اس سے بھرپور پیسہ کمانا یہ بھی آپ کے لئے ممکن بنے گا تو یہاں سے بھی پیسہ کماتے ہوئے بھرپور پیسہ کماتے ہوئے کیپریکونینس نظر آئیں گے اس کے لئے آپ کے ساتھویں گھر کا ایکٹیو ہونا ہزبن وائف کی ریلیشنز کو مضبوط کرے گا کاروبار چاہے آپ فیملی بزنس کر رہے ہو چاہے آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہے ہو چاہے پارٹرشپ کا بزنس کر رہو تینوں کا فلرش کرنا اسے کروڑوں کمانا بھرپور پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن ہوتا ہے وقت کیپریکونینس کو نظر آئے گا آپ کے دسویں گھر سے کا ایکٹیو ہونا یعنی شنی کی وجہ سے ٹین تھ ہاؤس آپ کا ایکٹیو ہوگا دسویں گھر جہاں کریئر میں بڑی خوش کبریوں کا سننا اپنی جوب کی حوال سے بڑی بڑی خوش کبریاں سننا بہت سے اچھی انڈسٹیننگ کا ہونا پلس آپ کی سیلری اناؤنسز بونسز میں اضافہ ہونا یہ بھی ممکن بنے گا ایک سال میں وہاں سے بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے اچھی پوسٹ کو انجوائی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے یعنی کیپریکونینس کے جوب کی حوال سے بھی بھرپور پیسہ کمانا ممکن بنے گا چاہے اناؤنسز کی بات کریں چاہے بونسز سیلری کی حوال سے بات کریں اور بڑے ڈپارٹمنٹ پر اچھی تگڑی سیلری کی سار ٹرانسفر کے حوال سے بات کریں ایک سال میں ایسا ہوتا نظر آئے گا اور بھرپور پیسہ یہاں سے بھی کماتے ہیں آپ لوگ نظر آئے گا آپ کے بارویں گھر کا ایکٹیو ہونا آپ کے بیننمل کے دورے بنے گا وجہ کے جوب کاروبار کرنا بھرپور پیسہ سمیٹ پانا وہاں سے بھی کروڑوں میں کھیلنا آپ کے لئے ممکن بن جائے گا بس بارویں گھر چونکہ کھرچوں کا گھر بھی ہوتا ہے تو یہاں آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے ورنہ چھٹے گھر کا ایکٹیو ہونا یہ آپ کی کرزے بڑھا دے گا ادروائس آپ کی کرزے کم ہوتے یا ختم ہوتے نظر آئیں گے بس آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینڈیچر یا خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا اب اگر ہم ایکویریوس کے حوال سے برجے دلکوم مراشی کے حوال سے بات کر رہے تو ان کے فرسٹ ہاؤس میں سارے ایکٹیویٹی ہوگی یعنی آج سے شہنی وکری ہو گیا ان کے فرسٹ ہاؤس کے اندر اور ان کو فرسٹ ہاؤس کا فائدہ ہوتا دے گا لیکن ڈبل فائدے دیتے ہوئے ان کو بارویں گھر کا بھی فائدہ دے گا فرسٹ ہاؤس ان کے ایمیون سسٹم کا گھر ہے ان کے مینگنیٹک اٹریکشن کا گھر ہے ان کے آرڈرز بڑھنا ان کے اسے اچھا پیسہ کمانا کلائنٹس کا بڑھنا اس کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو اس میں بھی اضافہ ہوگا اور پلس یہ کہ ان کا جو ارجہ ہے ان کی انرڈی لیول میں بھرپور اضافہ ہونا تھکیں گے نہیں انتاک محنت کریں گے ایک سال تک بھرپور محنت کر کے اپنے تمام گولز کو اپنے ٹارگیٹ کو اچھیو کرنا ایک پیریس کے لئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا باروہ گھر بھی ایکٹیو ہوگا کیونکہ ڈبل آنسز کا فائدہ ہے تو اپنے سے پچھلے گھر کا فائدہ بھی ملے گا تو باروہ گھر ان کا بیلنمول کا دورہ بنانا یعنی بیلنمول جا کے جوب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے لاکھ پو کروڑوں کمانا ان کے لئے ممکن بنے گا بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں گے تیز ترین دولر سمٹتے نظر آئیں گے لیکن باروہ گر خرچوں کا گھر بھی تو خرچوں پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ چھٹا گھر بھی ایکٹیو ہے تو یہاں کرزے بڑھ سکتے ہیں اگر خرچوں پر کنٹرول نہیں رکھا تو اس کو کور کرنے کے لئے کرزے لوگے جو کہ بہت بڑا برڈن آپ پر بڑھے گا کوشش کریں گے اس پر کنٹرول کرنا آپ کے لئے بہت سود مند ثابت ہوگا آپ کے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ فرس ہاؤس کے اندر بیٹا شنی آئندہ ایک سال تک آپ کے لئے شش نام کا راجیوگ تو بنائے گا لیکن مول طریقہ راجیوگ یہ بھی بھرپور طریقے سے پورے سال آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا ایکوئرس کے سانتوے گھر کا ایکٹیو ہونا ان کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کے تو سٹرونگ یا مضبوط بنائے گا لیکن ساتھ ساتھ کاروبار کا بھرپور چلنا چاہے انڈیپیڈنٹ بزنس کر رہے ہو چاہے وہ پارٹرشپ میں بزنس کر رہے ہو یا فیملی بزنس کر رہے ہو تینوں صورتوں میں کاروبار کا اوچھا اٹھنا کاروبار میں اچھال کا آنا اور بھرپور پیسہ کاروبار سے کما پانا ایکوئرس کے لئے مومگن بن جائے گا اب سانتوے گھر کے ساتھ دسوے گھر کبھی ایکٹیو ہونا یہ سونے پر سواہگ ہوگا کریئر سے بھی بھرپور پیسہ کمانا اپنے کریئر سے اپنی جوپ سے بونسس کا فائدہ اٹھانا اپنے بوسے سے اچھی انڈسٹینڈی کا ہونا ریکوگنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے ناواز ہے بڑی بڑی خوشکبری اپنے کریئر کے حوال سے آئندہ ایک سال تک ایک پیریر سنتے ہوئے نظر آئیں گے پائسس کے لئے سب سے بڑی اگر ہم پائسس کی بات کر رہا تو سب سے بڑی خوشکبری ان کے لئے کہ ان کے باروے گھر میں ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور ان کو ڈبل ہاؤسز یعنی باروے گھر اور اگیاروے گھر دونوں کا فائدہ ہوگا اور یہ کروڑوں میں کھیلنے والے دونوں گھر ہیں یعنی کروڑوں کم میں کمائے جا سکتا ہے کیسے باروہ گھر آپ کے بیرین مل کے دورے کا گھر ہے بیرین مل جا کے جواب کرنا کاروبار کرنا بیرین مل سے جھوڑا کوئی کام کرنا ایٹی سیکٹر سے جوڑا کوئی کام کوئی ٹریڈنگ سے یا ورشل اسسٹنٹ ایمازون پہ یا ڈیٹا انٹری کا کام یا یوٹیوبر یا فری لانسر کوئی بھی اس طرح کا کام کرے وہاں بھی لاکھوں کروڑوں کمائے جا سکتے اور بیرین مل جا کے جواب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ بنانا یہ بھی ممکن بنے گا باروہ گر آپ کے خرچوں کا گھر بھی ہے تو پائسٹینز کو خرچوں پہ نظر رکھتی پڑے گا کیونکہ یہاں چھٹا گھر بھی ایکٹیو ہے اور اگر خرچے بڑھ گئے تو پھر آپ کے کرزے بڑھیں گے اور خرچے اگر کنٹرول میں رہے تو کرچے کم ہوتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں آپ کو خیال اکری کا کہ آپ کے خرچے بڑھ رہے تو یہاں کرزے بھی بڑھتے نظر آ سکتے تو یہ بڑا برڈن لائیں گے اور بڑا ریورز گیر پہ گاڑی کو لگا سکتا ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا سا احتیاط سے اور خیال میں رکھتا ہے باروی کے ساتھ آپ کا اگیاروہ گھر کا ایکٹیو ہونا یہ سونے پہ سوا گا اس لئے کرے گا کہ اگیاروہ گھر آپ کے خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے جو خواہش کرو گے اس کا پورا ہونا نیک خواہشات کا پورا ہونا جو آپ کی پلاننگز ہے اس کا ایکزیکیوٹ ہونا یہ بھی بھرپور فائدہ آپ کو دے گا یعنی کہنے کے مطلب کہ اپنے مینیفیسٹیشن کا سچ ہونا پلس آپ کے ہائیس پروفٹ کر لینا کوئی بھی اسکیم میں آپ نے پیسے انویسٹ کے ماضی میں انویسٹمنٹ کی اس کا ہائیس پروفٹ لینا آپ کے ڈیلی ویڈز ڈیلی انکم میں اضاف ہونا روز کما کے روز کھانے والے جو پائیسنس ہیں ان کی انکم میں بھرپور اضاف ہونا انہیں پیسے کی ریل پیل کا دیکھنا بھرپور پیسہ سمیٹ پانا آئندہ ایک سال تک تیس جون دوہزار پچیس تک ممکن بنے گا شہنی کی درشتی کے حوال سے ہم بات کریں تو شہنی کی ڈیریک درشتی نظر آپ کے نائی تاؤس پہ آج سے ایکٹیو کر رہی ہو نائی تاؤس کو نائی تاؤس کو ایکٹیو کرنے کا مطلب ہے قسمت کا بھرپور ساتھ ہونا اور قسمت جس کے ساتھ ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی قسمت بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دے گی آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کو کامیاب ہونے میں بھرپور ساتھ دے گی ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے تیس ترین ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اور قسمت کا آپ کا ساتھ ہونا کوڑ کے چہرے کے معاملات سب کو باہر نکال گی کوئی ایف آئی آئر کٹی کوئی پولیس کیس ہے کوئی زمین مافیا یا قبضہ مافیا کا کوئی سین چل رہے اس سے باہر نکالے گی کوئی بھی مقدمہ وہ آپ کے فیور میں ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا زمین میں ہاتھ جال رہے تو سونا نکالنا کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہوئے پائسینس کو نظر آئیں گے یعنی ہر لحاظ سے کروڑوں کا کھیل پائسینس کیلئے بھی شروع ہونے کو جارہا اندھا ایک سال جنہیں تیس جون دو ادھار پچیس تک تمہیں در آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند دیکھ چینل کو لائک کریں سبسکر کریں وٹس اپ گروپ میں شیئر کرو بیل آئیکن کو سوکھ لکھ کر لے تک کہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ